دو ہزار تئیس میں شفاف الیکشن مہیا کرنے ہوں گے الیکشن کمیشن کو یہ ہمارا مطالبہ عدالت عزمہ سے بھی ہے انتظامیہ سے بھی ہے اور تمام اداروں سے ہے بجلی کے بل بجلی بن کر غریب عمام پر توٹ کر حملہ کر رہے ہیں آپ نے اس قوم کا تیل نکال دیا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ گھبرانہ نہیں پی ٹی آئی کو ہمیشہ کے لیے سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں گے شفاف انتخابات کا مطالبہ الیکشن کمیشن عدلیہ اور تمام اداروں سے ہے اپوزیشن لیڈر شہباز صریف کہتے ہیں عمران خان آپ نے قوم قوم کا تیل نکال دیا اور کہتے ہو گھبرانہ نہیں بجلی کے بل آسمانی بجلی بن کر حملہ کر رہے ہیں مہنگائی کے خلاف اٹھنا ہوگا حکومت کے خلاف نکلنا ہوگا انتخابات کسی وقت بھی آ سکتے ہیں یہ حکومت اس حکومت کا بسطرہ کسی وقت بھی گول ہو سکتا ہے یہ جھگڑے ختم ہونے چاہیے دڑاڑے ختم ہونی چاہیے اتحاد آنا چاہیے خواجہ عاصف کا نون لیگی قیادت میں جھگڑوں کا اعتراف کہتے ہیں آپس کے لڑائیاں ختم نہ کی تو کامیاب نہیں ہو سکیں گے حکومت کا بسطر کسی بھی وقت گول ہو سکتا ہے مسلم لیگ نون میں بیانیے کا تضاد حمزہ شہباز کہتے ہیں آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسی درست فیصلہ تھا توسی کی حماد کا فیصلہ پارٹی قیادت نے کیا مریم نواز نے کچھ روز پہلے کہا تھا کہ وہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسی کے گناہ میں شامل نہیں تھی حکومت میں پالے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے عمران نیازی صاحب کی چھتری کے نیچے ہیں ای بی ایم کی اندر اس حکومت کی جان پس یہ ای بی ایم کو جو لا رہے ہیں یہ اس کے ذریعے الیکٹرونک دانگلی کرنا چاہتے ہیں حیثن اقبال کا فواج آدھری کے بیان پر قرارہ جواب کہا وزیر آزم پر بھی نیپ کیسز ہیں وہ بھی چیئر میں نیپ کا انتخاب نہیں کر سکتے حکومت منپسند چیئر میں نیپ بلا کر اپوزیشن کو نشانہ بنانا چاہتی ہے الیکٹرونک دانگلی سے دوبارے اقتدار میں آنے کا پلان بنا رہی ہے یہ دھاندی کی پیداوار حکومت ہے استحاد سے یہ جائز حکومت ہے ہم پر اپنے استحاد امپوز کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کے پیچھے کوئی قوت ہے تو آئندہ کے لیے دھاندی کی منصوبے کو ہم سے منوانا چاہتے ہیں اور قورن جواز دینا چاہتے ہیں تو پھر میں اپنے دوستوں کے سامنے اس تجویز کو بھی رکھوں گا یہ ناجائز حکومت دھاندلی کی پیداوار ہے جو دھاندلی سے آیا اس کا حق نہیں ہمیں انتخابی اصلاحات دے مولانا فضل رحمان کہتے ہیں حکومت نے اپنی اصلاحات نافذ کرنے کی کوشش کی تو الیکشن کے بائی کارڈ کی تجویز دیں گے سربراہ پی ٹی ایم کی ٹوئنی فور نیوز سے گفتگو تیس ستمبر کو ہنگامی سربراہی اجلاس طلب شریف خاندان نے ملک کا پیسہ باہر لگایا لاہور اسلامباد موٹروے کے موہدے کے وقت لندن میں فلیٹس خریدے گئے فواج عوضی کہتے ہیں عمران خان سڑکوں کے نہیں کرپشن کے خلاف تھے مراز سعید بولے نواز شریف کے بارے میں کہا جاتا تھا کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے کراچی گرین لائن منصوبے پر گورنر سندھ اور لیگی راہنما محمد زبیر آمنے سام نے عمران اسماعیل بولے اگلے ماہ گرین لائن بس سرویس کا آغاز ہوگا پانی کے فراہمی کے منصوبے کے فور کا بھی جلد افتتاح کریں گے محمد زبیر بولے گرین لائن منصوبہ نون لیگ کا ہے حکومت تھوڑی شرم دکھائے اور شکریہ نواز شریف کا کرے حکومت اور شگر ملز کی کشمکش میں قومی خزانے کو بڑا ٹھیکا حکومت ملکی تاریخ کی مہنگی ترین چینی درامت کر لی چینی سرکاری ایکس مل ریٹ سے پچیس روپے پندرہ پیسے فی کلو مہنگی ملی اخرجات ملا کر یوٹیلیٹ سٹورز کو ایک سو تیس روپے کلو میں پڑے گی سبسیڈی دے کر پچاسی روپے میں فروخت کی جائے گی ایک طرف مہنگائی میں پستی عوام تو دوسری طرف حکومتی سینیٹر کا نوخہ مطالبہ سینیٹر منظور احمد کاکر نے پارلیمنٹ کے لیے جہاز وقف کرنے کا مطالبہ کر دیا قرارداد کل سینیٹ میں پیش کی جائے گی قرارداد میں کہا گیا کہ ارکانی پارلیمنٹ کو بینوں نے ملک سرکاری دوروں پر جائز پروٹوکول بھی دیا جائے ایف بی آر کے خلاف احتجاج پر تاجروں کے دو دھڑوں میں پھوٹ پڑ گئی صدر مرکزی انجومن تنظیم تاجران محمد کاشف کا ایف بی آر کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہونے اور ستائیس ستمبر کو ہردال نہ کرنے کا اعلان آل باکستان انجومن تاجران ہر صورت ایف بی آر کے گھراؤں کے لیے بزد اجمل بلوش کہتے ہیں پوائنٹ آف سیل پر ڈیوائز لگانے کی اجازت نہیں دیں گے امریکہ نے افغانستان سے متعلق اپنے ازائم سے پردہ اٹھا دیا درجمان امریکی محکمہ دفاع جان کربی کا کہنا ہے کہ افغانستان میں فضائی حملوں کے لیے طالبان کو بتانا ضروری نہیں امریکہ کو دہشت گردی کے خلاف کارروائی کے اختیار ہے طالبان نے امریکہ کو خبردار کر دیا کہا امریکہ درونی معاملات میں مزید مداخلت سے گریز کرے کراچی والے ہو جائیں ہو شعار ایک بار پھر بادل برسنے کو تیار 28 ستمبر سے تیز ہواں اور گرد چمر کے ساتھ بارش کا امکان پی ٹی ایم اے سندھ نے الٹ جاری کر دیا میر پر خاص امر کو تھٹھا سمیت سندھ کے بیشتر علاقوں میں بارشوں کی پیش کوئی ادھاکار امر شریف کو امریکہ بھیجنے کی تیاری فائنل ائر ایمبولنس آج رات کراچی میں لینڈ کرے گی جواد امر کا کہنا ہے کہ ائر ایمبولنس میں صرف والد جائیں گے اہل خانہ پیر کامری کا روانہ ہوں گے حضرت داتا گنج بکش رحمت اللہ علیہ کے ارس کی تقریبات کا آغاز مزار کی جادر پوشی ملک بھرز زارین کی داتا دربار حاضری سیکیورٹی کے سخت انتظامات سرسب درخت بہتے چشمیں تھنڈی ہوائیں اسلامباد کی مارگلہ پہاڑیوں کے دامن میں بسا خوبصورت تلہار گاؤں وادی قدرتی حسن اور دل فرید نظاروں سے مالا مال موسیقی